نمشکر آپ سبھی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشن ڈڈا کے اوپر جہاں آپ کو لگاتار فیجیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس کے پرکار کی اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں چاہے وہ کسی بھی نیو گورنمنٹ جوبز ہو یا اس کے علاوہ جو جتنے بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں فیجیکل ایڈوکیشن سے ریلٹیڈ کوششیز کے انکی انکی انفرمیشن لگا طرف کو ملتی رہتی تو آج کا جو ہمارک ویڈیو ہے یہ ہے آپ کا ایڈ ای پی ایڈمیشن انفرمیشن سے لیٹیڈ دو جار بیس سیسن کے لیے جس میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں کیا کیا آپ کو ایڈوکیشن کوالیفیکیشن رہنے والا اور کیا آپ کا فیجیکل کا جو ہے سٹنڈرڈ رہنے والا فیجیکل فیٹنیش ٹیسٹ کی اس پرکار کا آپ کا ہونے والا ہے اور اس فیجیکل فٹنس ٹیسٹ کی بھی بھی پریکٹیکل پوری انفرمیشن دیں گے آپ کو کہ کون کون سے اس کے اندر جو ہے ایوینٹس کو سامل کیا جائے گا اور پوری ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے بتا دوں اگر آپ فیجیکل ہے جو کیسن سے جڑے اور ہر پرکار کی اپ ڈیٹ الگاتار چاہتے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ آپ کو پوری انفرمیشن سمیہ سمیہ پہ ملتی رہتی ہے تو وہ امپورٹنٹ انفرمیشن ہے سیسن دوہ جار بیشی کس کے لیے اور یہاں پہ کوئیڈ نائنڈین سیلیٹڈ اور آفیشل ویب سائٹ آپ کی یہ ہے lnip.edu.in کے اوپر آپ جا سکتے ہو میسیج یہ چانسلر کا میسیج تو آپ ہم دیکھ لیتے ہیں کورسیج اور اس کی ایڈمیسن پروسس جتنے بھی فیسیکل ایڈوکیشن کی کورسیج یہاں پہ ہیں ان ساروں کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایڈمیسن کی لاش ڈیٹ کیا رہے گی وہ پوری جانکاری آپ کو دینے والے ہیں اس ویڈیو میں تو وہ بنے رہے ہیں ساتھ جو سرو کرتے ہیں بینا دیری کیے وے اور یہاں پہ کورسیج کی ڈیٹیل دے رکھیے کون سا کورس کتنے ایئر کا اور کس کی کتنی سیٹیں آپ دیکھ سکتے ہو بی پی آٹھ سمیسٹر انٹیگریٹیڈ کورس اس کے ایڈوکیشن کالفی کسر اور ایل ای پی اور نورت اسٹ کا جو سینٹر ہے ایل ای پی کا گوہاتی اس میں بھی سو سیٹی ٹوٹل ٹوہنڈرڈ سیٹیں ہیں اس کی پھر ماشٹر آف فیجیکل ایڈوکیشن آپ کا جیسے ایم پی ایڈ یہاں پہ جو ہے فور سمیسٹر ایڈوکیشن کالفی کسن بی پی ایڈ سیٹ آپ کی گوہالیر اور نورت اسٹ کے سینٹر میں آپ کی جو ہے فورٹین سیٹیں ہیں ڈیپلوما ان سپورٹس کوچنگ اسی پرکار سے ایم این یوگا ایم این فیجیولوجی ایم ایم این سپورٹس بیومگینکس ایم این سپورٹس ایکلوجی ایم این سپورٹس جنرلیزم ایم این سپورٹس منیجمنٹ پوش گریجوشن یہ سارے کورسیش کی ڈیٹل آپ دیکھ سکتے ہو کس کی کیا ایڈیوکیشن کوالفیکیشن ہے کتنے سمیسٹر کا کورس ہے اور کس کی کتنی کہاں پہ سیٹے ہیں اس کے علاوہ اوپن اینڈ دیسٹینس لرننگ کورسیز بھی یہاں پہ کچھ ایک ہیں اس کی بھی میں انفورمیسن آپ کو دے دوں یہ جو ہے بی اے ہے ان سپورٹس اینڈ پرفورمنس اونلی فور ایلیٹ انڈیان سپورٹس پرشن اس کی بھی ایڈیوکیشن کوالفیکیشن آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جو اس کی میٹیموم ملیزیبلٹی کرائیٹیریہ روٹن پرلسٹو آپ کا ڈیپلوو ماین سپورٹس ایونٹ منیجمنٹ یہ دو سمیسٹر کا کورسیز ہے اس کے علاوہ پوسٹ گریجوییٹ ڈیپلو ماین سپورٹس منیجمنٹ اس کی بھی آپ کی قوالفیکیشن گریجویشن اشکے علاوہ پوسٹ گریجویрач دیپلو ماینڈ سپورٹس جنرلیجم اس کی بھی آپ کی جو ہزوکیشن qualification ہے وہ graduation ہے اس کے بعد نیکسٹ جو information ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور last date جو آپ کی رہنے والی ہے وہ 31 جولائی 2020 اس کی last date آپ کی ہے یہ اب دیکھ لیتے ہیں الگ الگ courses کی جو بھی process ہونے کی اس کی کتنی سیٹیں سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ آپ کی اکتیس جولائی 2020 last date ہے اور بی پی ایڈ کی education qualification کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں 8 semester کا course ہے اور یہاں پہ reservation of seat بتا رکھا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے eligibility for admission eligibility کہہ رہے گی if he surpassed senior secondary certificate examination 10% to intermediate equivalent examination from any recognized education board university with at least 50% marks for UR and OBC category 40 مرلہ آپ کا 12 میں جو 50% marks ہوں اور OBC category سے آپ belong کرتے ہیں sorry OBC category اور general کے لیے 50% marks اس کے علاوہ آپ cst category سے belong کرتے ہیں تو 45% marks آپ کے پاس ہوں تو آپ eligible ہیں admission کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے certificate ہونا چاہیے certificate ہونا چاہیے game کا international national inter university school games situation میں sports competition اور position holder of inter-journal university games sports no other championship shall be considered ملہ بتا دیا یا تو آپ نے sgfi میں participate کیا ہو یا آپ کا جو ہے inter-university میں participate ہو یا inter-journal university میں آپ نے participate کیا ہو تو ہی آپ eligible ہیں اس کے اzerے pipe year کی چھوٹ ہے structure کلیے five year کی چھوٹ ہے اس کے اللہوہ ڈA rese yeterivation ہم آہ آہ اور سیٹ انڈ یہ ساری میں نے آپ کو بتا دی اور آہ اس کے علاوہ آہ آہ ڈہ کنڈیڈعہ اپیارنگ اے سپلیمنٹری کمپارٹمنٹ ان کوالی فائنڈ کائیڈ فور سیسن دو ہزار انیس بیس آہ eligible to appear in the interest rises but ڈER فائنیل جیلٹی پریسٹ by declared on or and before the last date of registration اگر آپ کا سپلیمنٹری اریئر پیر ہے تو آپ اپلائی کر شکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا فائنل ریجسٹریشن ہونا اس سے پہلے آپ کا ریجلٹ جو ہے کلیئر ہونا چاہیے اس کے علاوہ کنڈیڈیٹ سوڈ نوٹ بی سوڈ نوٹ دیٹ نو کا لیٹر فور انٹرینس تیش شیل بی سینٹ بائی دا پوشٹ مطلب آن لائن آپ کو ایڈمیٹ کارڈ آپ کا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے سینٹر ہی نکی سٹڈی سینٹر سینٹر ون ٹو مطلب آپ اپلائی کر شکتے ہوئے ایک زیادہ لنائی پی جو نورت اس کا سینٹر ہے گھواتی اس کے بعد آپ کی جو ہے آن لائن ٹیسٹ ہونا ہے ایڈمیسن پروسس کیا ہوگا آن لائن آپ کا جو ٹیسٹ ہونا ہے ساٹھ نمبر کا ویٹیج اس کی رہے گیا آپ کی فورٹی پرسنٹ کی اور سپورٹ اچیومنٹ پرسپیسن سرٹیفیکیٹ آپ کا سو مارکٹس کا ہے اس کی بھی جو ویٹیج فائنل میریٹ میں لی جائے گی وہ سکسٹی پرسنٹ لی جائے گی اس کے بعد یہ مارکٹس ہے آپ نے کہاں پہ کہاں پہ کیا پرسپیٹ کیا ہے کس اینٹ میں اس کے یہ مارکٹس ہے آپ کے اس کے بعد ہے فورٹشپیسن لیول پرسپیسن کے حさ demographics یک اس آپ کے اور یہاں پہ جو ہے پوزیشن ہولڈر یہ پوزیشن ہولڈر کا اور یہ پرسپیسن ہولڈر کا جو ہے آپ کا criteria ہے district level پہ participate کی آپ نے inter school کھیلا ہے اس حساب سے یہ آپ کا eligibility criteria ہے اور only one highest achievement certificate should be upload آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ format of a video by the student regarding sports achievement participation جو بھی آپ کو format fill up کرنا ہے وہ آپ کا الگ سے دیا ہے direct admission یہاں پہ جو ہے انڈیا کو جس نے internet level پہ represent کیا ہے ان ان گیمز میں ان کا جو ہے یہاں پہ direct admission جو ہے دیا جائے گا وہ اس کے لئے directly apply کر سکتے ہیں female candidate کے لئے married women are not eligible for admission free structure جو نیچے دیا گیا ہے course کی information یہاں پہ دی گئی ہے یہ پوری detail دی گئی یہ آپ زیادہ detail میں پڑھ سکتے ہو اس کے بعد بات کریں بی اے پروگرام ان سپورٹس پرپورمنس جو آپ کا only six semester کا distance سے جو میں نے بتایا open and distance learning اس کے لئے eligibility کیا رہے گی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اسی پاس senior secondary آپ کے پاس 10 plus 2 کی certificate ہونی چاہیے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے اور آپ جو ہے must have represent the country in olympic games world championship world cup com world games asian games asian championships champion trophy safe games world university games اور other championship organized by international federation association ان فانڈڈ بائی ملاب آپ نے نیشنل جو ٹیم ہے انڈیا کی اس کو ری پر جنٹ کیا ہو انٹرنیشنل لیول پہ تو ہی آپ اس ڈیسٹینس اے جو کیسن پروگرام کے لیے جو اپلائی کر شکتے ہیں لاشٹڈیٹ آپ کی وہیں رہے گی تھرٹی فرسٹ جولائی دوہزار بیس ایڈیمیشن پروسس وہیں سیم رہے گا فیمیل کنڈیڈیٹ کے لیے لگ سے بتا رکھا ہے اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ڈیپلومہ ان سپورٹس منیجمنٹ ڈیپلومہ ان سپورٹس منیجمنٹ کی یہاں پہ لاشٹڈیٹ وہیں تھرٹی فرسٹ رہے گی تو اس کا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹ ایریہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے ٹن پلس ٹو کی ہو 45 پرسنٹ مارکس کے ساتھ تو آپ ایلیجیبل کر سکتے ہو ان لائن آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے 60 پرسنٹ مارکس جو ہے وہاں پہ 60 مارکس کا آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں یہ آپ کا ڈیپلومہ ان سپورٹس خوچنگ دے رکھا ہے ڈی ایس سی اس کے لیے کیا کیا جو آپ کا این ای ایس میں ڈیپلومہ تو اسی پرگر کا کچھ ڈیپلومہ 31 جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور پندرہ جو ہیں یہاں پہ سیٹ ہیں ہر گیم میں اور یہاں پہ جو ہے دیئے گئے ہیں ڈیسپلین کس کس گیمز میں آپ ایتلیٹکس میں کر سکتے ہو بوسکیٹ بول فوٹبول اور وولی بول میں آپ کر سکتے ہو یہاں سے اپنا جو ہے ون یئر جو سپورٹس کوچنگ ڈیپلومہ ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہو ایلیزیبیلٹی کرائیٹیر ہے وہی رہے گا آپ کا جو ہے ٹرن پلسٹو اپنے پاس کی اور اس کے لیے کنڈیڈیٹ موچٹ بی دیبیٹیٹیڈ تو دا آر کوش ڈیفینس آرمی کنٹرول بورڈ اور پہلا پیرا ملٹری فورسیز میں جو ہے وہ جوب کر رہا ہو ملپ صرف انہی کنڈیڈیٹ کی لیش بار جو ہے یہاں پہ جو ہے کھولا گیا ایلیزیبیلٹی فورسیز میں کام کر رہے ہو آپ آرمی سپورٹس کنٹرول بورڈ میں پہلا ملٹری سرویسز میں آپ کام کر رہے ہو تو آپ اپلائی یہاں پہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ وہیں رہے گا ساٹھ نمبر کا آپ کا ایکزام ہونا ہے ان لائن اور جو ہے آپ کا فورٹی پرسنٹ ویٹیج ہے ان کے مارکس کی رہے گی اس کے علاوہ سپورٹس اچیومنٹ آپ کی سو مارکس کی اس کی ویٹیج فائنل کٹ آف میں دی جائے گی آپ کی ساٹھ پرسنٹ کی اور یہ یہاں پہ بتا رکھا ہے سپورٹس اچیومنٹ کے مارکس پھر آپ نے اگر پارٹسپیشن کیا ہے تو اس کے مارکس یہ یہاں پہ بتا رکھے ہیں اور میں نے گیمز آپ کو بتائی دیئے کون کون سے گیمز رہیں گے آپ کے یہاں پہ اور جیادہ ڈیٹیل میں کرنے کے لیے آپ اس کے اس میں بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو سب سے میں جو آپ کا بی پیڈٹ کا میں نے بتا دیا ایم پیڈٹ کا کیا کیا ایجوکیشن کوالیفیکیشن رہیں گی ڈیسپلین سپیشلائیزیسن ایریاز سپیشلائیزیسن سیل بھی افورڈ اندہ فولوئنگ سبجیکٹ سپیشلائیزیسن کے اکوڈنگیاں پہ جو یہ ہوتا ہے آپ ایم پیڈٹ کر شکتے ہو سپیشلائیزیسن کے ساتھ جیسے فیژیکل ایجوکیشن پیڈاگوجی میں ایکسرسائیز فیژیولوجی میں سپورٹس بیومیکنیکس میں سپورٹس آئیگلوجی میں ہیلتھ انڈ سائنس میں اور سپورٹس منیجمنٹ میں آپ یہ کر شکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پہ جو اسی سیٹ ہے آپ کے لینے پی گوالیا رہیں گی چالیس سیٹے نورتیس کے سنٹر گوالیا رہیں گی لاسٹ ڈیٹ آپ کی اکتیس جولائی یہاں پہ رہنے والی ہے کلوجنگ ڈیٹ چوئس فیلنگ ڈیٹ یہاں پہ ابھی بتائی نہیں گئی ہیں ساری ڈیٹیلز کی ڈیٹ آف ریجسٹریشن ڈ پیمنٹ فیس کولیکٹنگ ایڈمیسن سلیپ بائی سلیکٹ یہ ساری ڈیٹ آبھی جو ہے بہت سیٹ نہیں کی گئی ہیں اور یہاں پہ ایجوکیشن کولیفیکیشن کی بارے میں بات کریں میلیجیبلیٹی کرائیٹر آپ کے پاس بی پیڈ آف 50% مارکس جنرل آب اور OBC کٹیگری میں اس کے علاوہ 45% مارکس بھی آپ ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بی ایس سین فیجیگل ایجو ہیلت فیجیگل ایجوکیشن میں کر رکھی تو وہیں جنرل کے لیے آپ 50% مارکس یو آر ایڈ او بی سی کٹیگری کے لیے 45% مارکس آپ کے ایس سی ایڈ ایسٹی کٹیگری میں ہوں تو آپ یہاں پہ ہیں جو اس اوپ سینٹر دو سینٹر یہاں پہ رہیں گے سیم ایل ای پی اینڈ ایل ای ایس پی ای 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 گوہاٹی آپ کان لائن ٹیسٹ ہونا سو مارکس کا ساٹھ پرشنٹ کیسے میں ویٹیج رہے گی سپورٹ سچیومنٹ اس کے علاوہ یہاں پہ کورش کی انفرمیسن دی گئی ہے اور ٹوٹل نمبر ای 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 یوگا کی سیٹ بھی یہاں پہ دی گئی آپ دیکھ سکتے ہو الگ الگ اس کی اگر میں ریٹن اگزام کے سلیبس کی بات کروں کہ کس پرکار آپ کا سلیبس رہنے والا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کس سبجیکٹ کا کس سبجیکٹ کا کیا کیا ریٹن اگزام کا سلیبس رہنے والا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں پیڑ کی میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے آپ کا سو نمبر کا اس میں کس پرکار کے کیس سلیبس آپ کے آئیں گے پورا ڈاٹ آپ دیکھ سکتے ویڈیو کو پوچ کر کے ایجو کیس سائک لوجی سلی آئیں گے کین سلی کو ریکٹیو فیجیکل ایجو سلی ٹیس 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 آئیں گے کی جو ہے آل ایدر کوشی جو ان کی یہاں پہ پانسل فیس رہ گی اس کے علاوہ پی ڈی کی جو آگست میں جا کے آگست دو جیر بیس تک آپ اپلائی کر شکتے ہو اور آپ کو آف لائن اپلی ٹیس 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 ویب سائٹ یہ جس کے اوپر آپ کو پوری پی ڈی ایف مل جائے گی وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر شکتے ہو اس کے علاوہ میں جیس کہ آپ کو بتائی پی اگست دو ہیر بیس رہے گی باقی جو کورس جو آپ کی جیادہ تر کورس رہاں کی فیجی فیٹنس ٹیسٹ کے بارے میں آپ انفرمیشن نہیں دی گئی ہے کی وہ آپ کا کس پرکار سے ہونے والا ہے فیجی فیٹنس کا ٹیسٹ یہاں پہ کوئی انفرمیشن اس بار اس کی نہیں دی گئی ہے اور یہ تھوڑا سا سرپرائیجن ہے کہ فیجی فیٹنس ٹیسٹ کی کوئی انفرمیشن ابھی نہیں دی گئی ہے وہ ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہ نہیں سکتے میں نے پوری پی ڈی ایف کو چھانا ہے تو آگر اگر کے من میں کوئی کنفیوزن ہے تو آپ پوچھ سکتے اس کے علاہ ہم نے بی پی ایم پی کے جتنے بھی ان کے ان ٹرنس اگزام تھے اس کی جو ہے پی چینل پر وزیت کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے دماغ میں کوئی کوئی confusion ہے آپ سے related questions بھی ہم سے پوچھ سکتے تو اب بھی کے لئے سوڈیو میں اتنی ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لئے آپ سوڈ بہت 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 نواد thank you